ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹوئر اون چینل ٹریڈ ٹارگٹ آخر میں جس تیز کا ہمیں ویٹ تھا وہ دن آج آئی گیا بجٹ کا یعنی فارس فیب اسی کے لیے کافی دنوں سے مارکٹ میں کافی سار کریکشن ہو رہا ہے یا پھر کہہ رہو وارٹل کافی ساری بڑھ گئی ہے اور وہ آج ہمیں اس چیز پہ اور مہر لگتے ورن نظر آئے گی جیسے جیسے جو فنانس منسٹر ہے ہماری وہ بولتے جائیں گے اگر مارکٹ کے فیور میں جائیں گے تو آپ کے کچھ وائلڈ مومنٹ آپ کو within a second ہوتے ہوئے دکھائے دیں گے اور جیسے ہی مارکٹ کے کوئی چیز پسند نہیں آئے گی وہ آپ کو بہت ساری چیزیں ڈاؤن ٹرینڈ بھی ہوتے ہوئے جائیں گی although مارکٹ کافی سارا کریکٹ ہو چکا ہے اوپر کے لیبل سے but اس کا مطلب یہ نہیں ہے ابھی کہ انہوں نے کچھ ایسا بولا مارکٹ کو پسند نہیں آئے مارکٹ نیچے نہیں جائے گی جی بلکل جا سکتی ہے کتنی جا سکتی ہے دیکھتے ہیں آگے کے سلائٹ کے اوپر بات کریں جب پسلے ٹریڈنگ شیشن میں جس دن ہم بند ہوئے تھے نیفٹی بند ہوئے تھے تیرہ ہیارہ چھہ سو چوتیس کے آس پاس باقے سارے انڈیکس تھے ایک ایک پرسند ڈیڈر پرسند کے لال نشان میں جو ایک پرسند تو کومن ہو گیا تھا پس بینگ نیفٹی کیسے نہ تیسے تھوڑا سا گرین رہنے میں کامیاب رہا تھا وہیں بات کریں تھے ہم اس وقت جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایس جہ نیفٹی کر رہا ہے تیرہ ہیارہ چھے سو اناسی کے آس پاس یعنی کہ سکس سیون نائن کے آس پاس باقی جیپین کے مارکٹ اور بلا کے گلوبل مارکٹ جو ہے وہ ہلکے لان نشان میں کہہ لو یا پھر ایک ایک پرسند کے آس پاس کہ ان میں تیزی دکھائی دے رہی ہے گلوبل مارکٹ تو آج تو ٹھک ٹھاک لگ رہے لیکن ہمارے وہاں جو آج کا ایونٹ ہے وہ میگا ایونٹ ہونے والا اور اسی میگا ایونٹ پہ پوری دنیا کی نظریں ٹھکی ہوئی ہے کہ آج انڈین کی ایکانومی جو یونین بجٹ ہے اس کے لیے فنانس منسٹر جو ہیں وہ کیا بولتی ہیں کیونکہ ان کے ہر ایک شبد صرف ہمارے ہی ہمارے دیش کے لیے ہی نہیں پوری دنیا کے لیے دنیا کے لیے ہی کام کریں گے اسی کے بیس پر بزنس پالیسیز ہوتی ہیں ٹیکسس ہوتے ہیں باقی سارے چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کام کرتی ہیں تو بہت اہم رہنے والا ہے یہ خاص طور پر ہمارے مارکٹس کے لیے کیونکہ وہ جیسا بھی بولنگی وہ چیز ہوگا اگر انہوں نے کوئی چیز پالیسی بولی اور وہ پالیسی آفٹر ٹین ہیئر مارکٹ میں آرہی ہے فیڈ میں ہوتے ہوئے آپ کو نظر آرہی ہے لیکن وہ چیز آپ کو سٹاک مارکٹ میں اسی سیکنڈ ہوتے ہوئے نظر آئے گی یہ ہی ہوتا ہے سٹاک مارکٹ میں اور ریال مارکٹ میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے سب سے پہلے تورند ہر چیز پر رییکشن دیتا ہے اور وہ آج آپ کو لائب دکھے گا بات کریں اگر کموڈیٹی مارکٹ کے آپ دیکھ سکتا ہے ٹائم سے پریشر دکھ رہا ہے لیکن آج گولڈ اور سلور میں ہلکی سے خریداری دکھ رہی ہے گولڈ میں تو ایک پرسنڈ کے آس پاس کا اچھال ہے وہیں سلور کے بات کر رہا ہے تین پرسنڈ سے اوپر کافی سمائے کے بعد مجھے یہ تین پرسنڈ کا جمپ دکھ رہا ہے ڈیلی میں اس کو کور کرتا ہوں تو اس لیے میری نظر ان پر رہتی ہی ہے نیکس بات کریں اگر کرنسی مارکٹ کے آپ دیکھتا ہیں یو ایس ڈ آئین آر بھی اگین سیونٹی ٹو پوائنٹ نائن فائب کے آس پاس کافی دنوں سے ٹریڈ کر رہا ہے مطلب سیونٹی تھری کو توڑنے کے بعد نائن فائب کے آس پاس یہ سپورٹ لے رہا ہے دیکھتے ہیں کب تک یہ سپورٹ لہتا ہے اور نیچے جاتا ہے اور اوپر آتا ہے اسی کے بیس پر آئی ٹی کمپنیوں کے لئے کافی انپورٹن ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا سارا جو ریوینیو آتا ہے اور ڈالرز میں آتا ہے اور اگر یہ جتنا نیچے جاتا ہے ہمارے روپیز تو سٹرونگ ہوتا جاتا ہے لیکن ان کے لئے ان کے ریوینیو میں تھوڑا سا ڈینٹ آتا جائے گا تو یہ ہے آفٹر آر وی آر سرویس پروائنڈن کمپنی اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی جتنے بھی کرنشی ہیں وہ سبھی لال نشان میں دیکھ رہے ہیں یا پھر ہلکے سے ایک آپ کو نیوٹرل سے لگ رہے ہیں باقی انپورٹن نظر ہماری یہاں ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کئی ٹائم سے جس طرح سے اپنے بار بار ہیوی بائنگ سے مارکٹ کو اوپر لکھے گئے تھے اسی طرح سے کافی دنوں سے انہوں نے ہیوی سیلنگ شروع کر دی ہے آپ دیکھیں پچھلے ٹریننگ سیسن میں یعنی 29 جینوری کو انہوں نے بہت ہی ہیوی سیلنگ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 5930 CR کا تجمیر بہت بڑا نمبر نکل کے آ رہا ہے وہی دی آئیز کے خریدانے شروع ہو گئے اب آپ دیکھو کہ کافی ٹائم تر دی آئیز بائی ہی کرتے رہیں گے کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے جب بھی مارکٹ کریکٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ 10% کے آس پاس اس کے بعد دی آئیز جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کے بعد نیچے جتنا بھی گرتا ہے اب یہاں سے تو اس دی آئیز لوگ بائی کرتے رہیں گے اور ایف ایس لوگ بائی سیل کرتے رہیں گے یہ آپ کو نظر دیکھتے آئے نظر دیکھے گا تو اس لئے بھی کوشش سائن کافی بڑھ گیا ہے اور جس طرح سے یہ اب سیلنگ کرنے لگ گیا ہے آج کا بھی اگر نمبر ایسے ہی نکل کے آتا ہے تو ہمارے لئے کوشش سائن کافی زیادہ بڑھ جاتا کہاں تک نفٹے جائے گا اور کتنے اور کریکشن ہوگا یہاں سے وہ ڈسکس کریں گے جو کلوز ہوا تھا تیرہ چھہ سو چوتیس پر کلوز ہوا تھا پرسو کے دن اب دیکھیں سب سے انپورٹن سپورٹ جو نکل کے آرہا وہ نکل کے آرہا تیرہ ہزار پاچ سو اور دوسرا تیرہ ہزار چار سو پچاس یہاں یہ تو رک آخری سپورٹ یہ انپورٹن سپورٹ ہے یہ رک یہ توٹتا ہے اس کے بعد آپ کو نفٹے آتے ہو نظر آئے گا جیان کچھ لوگ سرپرائز ہو جائیں گے لیکن جس آپ سے پچھلے کینڈل بنی ہے بیریش بنی ہے تیرہ ہزار یعنی کہ ابھی مجھ کو لگتا ہے یہاں سے ایس پر ویکلی کینڈل دیکھنے کے بعد اور دیلی کینڈل دیکھنے کے بعد تیرہ ہزار پچاس سے لگے تیرہ ہزار سو کے آس پاس نفٹی آپ کو آتا ہوا نظر آئے گا اگر کچھ بہت زیادہ بہت زیادہ کریکشن مارکٹ میں آتا ہے یا پھر کوئی چیز آز ان کو مارکٹ کو فنانس میننسٹر کے اچھی نہیں لگتی ہے تو آپ کو وہ لیول آتے ہوئے دیکھیں گے تیرہ ہزار زیرو پچاس اور تیرہ ہزار سو کا لیول بہت اہم لیول ہونے والے یہاں سے یعنی چودہ ہزار سات سو پچاس سے تیرہ ہزار زیرو پچاس کافی اچھا کریکشن ہو جاتا ہے یہ آلرڈی مارکٹ اوور سوڈ کی کیٹیگری میں آ چکا ہے اس لیول پر آپ سیل مت کرنا یہاں سے نیچے کوئی انیس سٹاک سیلنگ مت کرنا آپ سیلنگ میں کر سکتے ہو کیوں نہیں کر سکتے ہو بٹ اس لیول پر ہمیں تھوڑا تھوڑا خریدہ رہی کی طرح دھیان دینا چاہیے اگر ابھی بولو ابھی نہیں ہمیں ویٹ کرنے مارکٹ کو ریورسل کا سنکیت دینے کا ویٹ کرنا چاہیے باقی نتیجوں کی لیہے ہاتھ سے دیکھیں آج ہے فرس پہ بار آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی کا ریزلٹ آنے کسٹرال انڈیا کورو مانڈل انٹرناشنال فنو لیکس آپ آرام سے یہ پوری لسٹ پڑھ سکتے ہیں بہت بڑی لسٹ ہے اور دوسرے نتیجوں کی لیہات سے بولو ریزلٹ آئے تھے اس ویکنڈ ٹاٹا موٹرز کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے کوارٹر میں سپٹیمبر کے کوارٹر میں 1738 کروڑ اور اس بارہ ہیں 2906 کروڑ تو آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں نیٹ پروفیٹ کافی اچھا جمپ ہوا ہے وہی ریوینیو کی اگر ہم بات کر رہے ہیں ریوینیو روز ایٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے دسمبر پچھلے دسمبر میں اسی سال تھے دوہزار انیس میں 71600 676 CR اور اس بار ہے 75653 CR that's mean 71 سے 75 CR کی جمپ آپ کو ریوینیو میں year on year پہ بھی دکھ رہی ہے اور quarter on quarter پہ بھی دکھ رہی ہے تو ایک سائن آج کے لیے انٹرادے کا اچھا پلیئر یہ ہو سکتا ہے دوسرے بات تیک مہندرہ کے ریزلٹ آئے ہیں کمپنی نے ریپورٹ کیا ہائر پروفیٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتا ہوں پچھلے quarter میں تھے آپ دیکھو گے 1064 یعنی 1064 اور اس بار ہے 1309 CR تو آپ ایزیلی دیکھ سکتا ہوں یہاں اچھی خاصی profit میں جمپ ہے وہی ریوینیو کی بات کریں ریوینیو ہم بات کریں quarter on quarter base پہ یہ بھی یہاں نیچے quarter پہ 9371 کروڑ تھا quarter on quarter base پہ اور اس بار ہے 3647 کروڑ تو یہاں دونوں پیرامیٹر پہ revenue اور profit جمپ ہوا ہے اگلے ریزلٹ آئے ہیں سپلا کے پچھلے quarter سپٹیمبر میں تھے 351 کروڑ اور اس بار آئے ہیں 748 کروڑ یعنی بہت ہی دمدار ہو چکے almost double کا انہوں نے revenue profit پوسٹ کیا ہے کمپنی نے revenue کے بات کریں تو year on year میں بات کریں گے آخری لین تو آپ پڑھ سکتے ہو 4371 کروڑ تھا پچھلے سال ڈیسمبر میں اور اس سال نکل کے 5168 یعنی کہ آپ دیکھ رہو year on year basis پہ اور quarter on quarter base پہ revenue اور profit دونوں جمپ ہوئے تو یہ ایک اچھا player ہو سکتا آج کے لیے اندسین بینک کے ریزلٹ آئے ہیں the company reporter lower profit آپ دیکھ پچھلے quarter میں تھے 1300 اور اس بار ہے 852 یعنی کہ یہاں پہ اچھا خاصا profit میں dip آیا ہے لیکن revenue increase ہوا ہے year on year base پہ profit جو ہے quarter base پہ down ہوا ہے revenue up ہوا ہے کتنا 3014 وہ تھا وہ تھا پچھلے سال اور اس بار ہے 3406 یہ year on year base پہ یعنی کہ یہاں پہ jump ہم کو دکھ رہی ہے آگلے دو contestant ہو جاتے آج کے intraday player کے لیے ویدانتہ اور dlf دونوں کے result آئے ہیں ویدانتہ کے result میں profit کافی اچھا ہے پچھلے quarter میں تھے 2665 اور 4224 یعنی quarter base profit کافی اچھا ہوا ہے revenue کے one year پہ yoy base پہ بات کریں پچھلے دسمبر اسی پچھلے سال دسمبر میں تھے 21126 سیار اور اس بار آئے ہیں 2498 سیار دونوں parameter پہ jump آئی ہے company report کیا ہے 414 جو سیپٹمبر quarter میں کیا تھا profit 414 اور اس بار آئے ہیں 451 یعنی jump ہے جی وہی بات کریں year on year basis پہ revenue پچھلے ڈسمبر میں تھا 1342 اور اس بار آئے ہیں ایک سال کے بعد revenue 1543 یعنی دونوں parameter پہ jump ہے آخری میں بات کریں انڈیا وکس کی آپ دیکھ سکتو 25 کے پہر نکل گیا ہے اور آج آپ کو بہت بڑے بڑے moment آپ مارکٹ میں آتے ہو نظر آئیں گے اپ اینڈ ڈاؤن بود سائیڈ جیسے جیسے ہر ایک وڑ ہر ایک سیکنڈ آپ کو مارکٹ کافی فلیکٹ مارکٹ اگر نیچے جاتا تو 13,050 لیول بھی آپ کو دکھنے والا ہے کچھ دنوں میں تو بہت زیادہ انویسٹنگ کے لیے جلدی مت کیجئے لیکن اپنی واش لیسٹ ریڈی کریے کافی شارے شیئر ہم نے لگا دیئے تو آپ کو اچھا گین فیوچر میں ہو جائے دنگ بی